اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے تو آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ عام گھر میں بنائی جاتی ہے لیکن میں اس کی جو ریسپی آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت چند منٹوں میں بن جاتی ہے وہ ہے دیسی چکن تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے چکن 700 گرام گارلک کلوز ڈالے میں نے اس کے اندر چند اور ساتھ میس میں ڈالا ہے 2 لار سائز کا اونین درمیانی سائز کا کٹا ہوا اور ساتھ میس میں ایک لار سائز کا ٹرمیٹو اور ساتھ میس میں میں ڈالوں گی نمک حلدی اور لال میرس کا پاوڈر اور ساتھ میس میں جائے گا دو کپ کے برابر پانی اور اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے ویٹ پر لگا دوں گی تو پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھئے میں نے جب گوکر کو کھولا ہے تو پانی جو ہے بہت ہی کم رہ گیا ہے اس میں اب جو پانی ہے نا میں اس کو خوش کر لوں گی میں نے اس کو ایک گرائی میں شفٹ کر لیا ہے تو تھوڑا سا پانی جب کم ہونے لگے گا تو میں اس کے اندر ڈالوں گی ہری ملچیں کٹی ہوئی اور ساتھ میں اس میں ہاف کپ آئل اور ادر کا پیس جائے گا اس میں وان ٹی سپون کے برابر تو اس کو جو ہے میں اچھی طرح سے بھون لوں گی جب تک کہ ہمارا آئل بلکل سیپرٹ نہیں ہو جاتا اور یہ دیکھئے اب اب اس سٹیج پر آ کر میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹی بل سوون بٹر یہی اس کا سیکرٹ انگریڈنٹ ہے تو بٹر جو ہے آپ چاہیں تو ڈال لیجئے نہیں تو بڑھنا ضرور ڈال کیے گا کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ بہتی زبردست آتا ہے اور ہمارا دیسی چکن ہے وہ بہتی مزیدار بنتا ہے تو اس کے بعد چاند مینٹوں کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی ہاف کپ کے برابر آپ چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو جیسے ہی اس میں اُبال آ گیا تو میں نے اس میں ڈالایا ہے وان ٹی سپون بلیک پیپر اور ساتھ میں وان ٹی سپون گرم مسالہ تو بس چاند مینٹوں میں ہمارا جو یہ دیسی چکن ہے دیکھئے بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھئے پوکو تی یمی بنایا ہے آپ نے اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے تو یہ دیکھئے اس کا گھی تھوڑا سا سیپرٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس کو اپنی ڈش میں سرف کر لوں گی اب یہ کھانے کے لیے بلکل تیار ہے تھوڑا سوپر سے آپ دھنیا گرنش کر دیجئے اور ثابت ہری مرشے اس میں ڈال دیں دیکھا آپ نے کس طرح سے میں نے چند منٹوں میں یہ دیسی چکن تیار کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی نئی نئی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اس سے ہماری بہت زیادہ اوصلہ فضائی ہوتی ہے اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک ضرور کریے گا اپنا خیال رکھیے گا اوکے اللہ حافظ